اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ مرکز اہل سنت جامعہ رزویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے پیارے بچوں جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمیٹ کر کے بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم عسرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان یہاں پر جاہز کا لکھا ہوا ایک مضمون ہے اس مضمون کو صاحب کتاب یہاں پر پیش کر رہے ہیں عمدہ مضمون ہے اچھے الفاظ ہیں جاہز نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی اپنے لفظوں میں جو تعریف کی ہے وہ الفاظ لائقی توجہ ہیں یاد کرنے کے لائق ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں جاہز جتنا لکھتا ہے تو اب آپ سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سید المرسلین ہیں ان کے اوصاف کتنے عظیم ہیں بلکہ ماورائے عقل ہیں عقل کی رسائی جہاں تک نہیں ہو سکتی اتنے اوصاف کے مالک ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسرتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اسرتن اس کی جمع ہوتی ہے اسر خاندان کے معنی میں قد علم الناس کیفا کرم قریش و سخاؤها و کیفا عقولها و دہاؤها و کیفا رأیوها و ذکاؤها قد تحقیق کے لئے لوگوں کو یقینی علم ہے کیفا قد علم الناس اور یہ مبتدہ واقع ہے قرم قریش و سخاؤها قرم قریش یہ مزا مزا فلے ہو کر معتوف لے ہے واو حرف عطف ہے سخاؤها ہا زمیر کا مرجع قریش سخا کا معنی جود و سخا فیازی یہ مزا مزا فلے ہو کر معتوف ہے معتوف لے معتوف سے مل کر خبر ہے قیفا کی اور قیفا مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو کر یہ علم الناس کا مفعول بھی ہے اسی طریقے سے جہاں جہاں آگے قیفا آ رہا ہے تو وہاں پر یہی ترقیب ہے وہ سب کے سب منصوب ہیں پورا جملہ مل ملا کر منصوب ہے علماء کا مفعول ہونے کی وجہ سے قد علم الناس قیفا قرم قریش و سخاؤها لوگوں کو معلوم ہو چکا ہے یقینی طور پر لوگوں کو معلوم ہے کہ قریش کی سخاوت کیسی تھی ان کا کرم اور ان کا فضل کیسا تھا و کیفا عقولوها و دہاؤها عقول یہ عقل کی جمع ہے اور دہاء کا معنی ہوتا ہے جودت رائے یعنی نظر و فکر کی عمدگی کیفا عقولوها و دہاؤها قریش کی عقلیں کیسی تھی ان کی جودت رائے اور عمدگی فکر کیسی تھی و کیفا رائیوها و زکاوها رائیون کا معنی رائے نظریہ خیال اور زکا کا معنی ہوتا ہے تیز خاطر ہونا یعنی ذہن و دماغ کا تیز ہونا کیفا رائیوها و زکاوها سمِ حازمیر کا مرجع جو ہے وہ قریش ہے اور لوگوں کو یہ بھی معلوم ہے کہ قریش کا نظریہ کیسا تھا ان کا تیز خاطری کیسی تھی یعنی دل اور دماغ کی تیزی کیسی تھی و کیفا سیاستوها و تدبیروها سیاست کہتے ہیں امور دنیا کو اچھی طریقے سے چلانا یہ سیاست کہلاتا ہے اور تدبیر کا معنی امور کی اصلاح کرنا اور سب کو یہ بھی معلوم ہے کہ قریش کی سیاست اور نظام حکومت کو چلانا کیسا تھا اور امور کی اصلاح کرنا کیسا تھا و کیفا ایجازوها و تحسیروها ایجاز کہتے ہیں کم لفظ جن میں معانی زیادہ ہوں ایسے الفاظ کا استعمال کرنا تحسیر کا معنی بھی یہاں پر وہی ایجاز ہے یعنی کم عبارت پیش کرنا جن کے معانی زیادہ ہوں کیفا ایجازوها و تحسیروها اور سب کو یہ بھی معلوم ہے کہ قریش کا کم عبارت سے زیادہ معنی کی تعبیر کرنا کیسا تھا و کیفا رجاحت احلامیہا احلام یہ حلم کی جمع ہے حلم کا معنی ہوتا ہے عقل رجاحت کا معنی ہوتا ہے پختگی تو معنی ہوگا اور قریش کی پختگی یہ عقل کیسی تھی عقلوں کی پختگی اور قوت کیسی تھی اذا خف الحلیم و حدت ازہانیہا اذا خف الحلیم الحلیم کا معنی عقل مند ہے کیفا رجاحت احلامیہا اذا خف الحلیم خفا یخفو کا معنی ہوتا ہے ہلکا ہونا قریش کی عقلوں کی پختگی کیسی تھی اذا یہ ظرفیہ ہے ایسے وقت میں جبکہ عقل مندوں کی عقل کمزور پڑ جائے ہلکی پڑ جائے و حدت ازہانیہا اور قریش کی ذہنوں کی تیزی کیسی تھی اذا کل الحدید ایسے وقت میں جبکہ لوہا کھٹل پڑ جائے الحدید کا معنی دھار لوہا جبکہ دھار کھٹل پڑ جائے مطلب یہ ہے جس وقت میں عقل مندوں کی عقل ہلکی پڑ جائے اور ان کی عقلیں کام نہ کریں ایسے وقت میں لوگوں کو معلوم ہے کہ قریش کی پختگی عقل کیسی تھی ایسے وقت میں بھی ان کی عقلیں کمزور نہیں پڑتی تھی اور جس وقت تیز دھار بھی کھٹل پڑ جائے کلن یکلو کلن اس کا معنی ہوتا ہے کھٹل ہو جانا تیز نہ رہنا اور جس وقت لوہے اور دھار کی جس وقت دھار کھٹل پڑ جائے ایسے وقت میں ان کے ذہنوں کی تیزی کتنی تھی یہ تیزی سب کو معلوم ہے لوگوں نے یہ جان لیا کہ ان کے عقلوں کی پختگی کیسی تھی جس وقت کے عقل مند ہلکہ پڑ جائے اور ان کے ذہنوں کی تیزی کیسی تھی جس وقت کے لوہا یا دھار کھٹل پڑ جائے وَكَيْفَ صَبْرُهَ عِنْدَ الْلِقَاء وَسِبَاتُهَ فِي الْلَعْوَاءُ الْلِقَاءُ لَاقَيُلَاقِ مُلَاقَاتُ اس کا معنی ہوتا ہے سامنا کرنا مصیبت سے دو چار ہونا دشمن کا سامنا کرنا الْلَعْوَاءُ اس کا معنی ہوتا ہے شدد اور لَعْوَاءُ کا معنی قتال اور جنگ اور جدال بھی ہوتا ہے تو معنی ہوگا کہ لوگوں کو معلوم ہے کہ قریش کا دشمنوں کے ساتھ مدبھیڑ کے وقت سبر کیسا تھا یا مصیبتوں کا سامنا کرنے کے وقت ان کا سبر کیسا تھا وَسِبَاتُهَ فِي الْلَعْوَاءُ اور قریش کا قتال اور جنگ و جدال میں ثابت قدمی کیسی تھی سبات کا معنی ثابت قدم رہنا سب کو معلوم ہے کہ مصیبت سے دو چار ہونے کے وقت ان کا سبر و شکیب کیسا تھا اور قتن قتال اور جنگ و جدال میں ان کی ثابت قدمی کیسی تھی وَكَيْفَ وَفَاءُهَ اِذَا سْتُحْسِنَ الْغَدْرُ اور سب کو معلوم ہے کہ ان کی وفاداری کیسی تھی اِذَا یہ بھی ذرفیہ ہے وقت کے معنی وقت یعنی یہاں پر ذرف زمان ہے یہ قَيْفَ وَفَاءُهَ سب کو معلوم ہے قَدْ عَلِمَ النَّاسُ قَيْفَ وَفَاءُهَ سب لوگ جان چکے کہ ان کی وفاداری کیسی تھی اِذَا سْتُحْسِنَ الْغَدْرُ جبکہ دھوکہ دینا اچھا سمجھا جائے یعنی ایسے وقت میں کہ دوسرے لوگ دھوکہ دینا اچھا سمجھتے ہوں ایسے وقت میں بھی ان کی وفاداری کیسی تھی یہ سب کو معلوم ہے وَكَيْفَ جُودُهَ اِذَا حُبَّ الْمَعْلُ حُبَّ یہ حبا یحبو حبا وَمَحَبَّتا اس کا معنی ہوتا ہے محبت کرنا اسی سے فعل ماضی مجہول حبا بلکہ اس کو نصرات سے پڑھئے حبا یحبو محبت کرنا اِذَا حُبَّ الْمَعْل کیسی تھی ان کی جود و سخا جس وقت میں مال کو پسند کیا جائے یعنی لوگ جس وقت میں مال کو پسند کرتے تھے مال کو جمع کرنا چاہتے تھے ایسے وقت میں ان کی جود و سخا کیسی تھی سب کو معلوم ہے وَكَيْفَ ذِكْرُهَ لِأَحَادِيثِ غَدٍ وَقِلَّةُ سُدُودِهَ عَنْ جِهْتِ الْقَسْدِ ذِكْرُهَ اور کیسا تھا ان کا کل کی باتوں کو یاد رکھنا یعنی آنے والے کل کی باتوں کو وہ ذکر کرتے تھے ان کو یاد کرتے تھے کیسا تھا ان کا یاد کرنا سب کو معلوم ہے وَقِلَّةُ سُدُودِهَا عَنْ جِهْتِ الْقَسْدِ صَدَّ يَسُدُّ صَدًّا عَنْ جَبْ سِلَا آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے رک جانا اعراس کرنا وَقِلَّةُ کَالجَبْ لَفْزُ بُولَ جَاتا ہے تو اس کا معنی کم ہونا بھی ہوتا ہے اور قِلَّةُ کا کبھی کبھی استعمال عدم کے معنی میں بھی ہوتا ہے یہاں پر قِلَّةُ بِمعنی عدم ہوگا مَعنی ہوا بَقِلَّةُ سُدُودِهَا عَنْ جِهْتِ الْقَسْدِ الْقَسْدِ کا معنی ہوتا ہے مَيَانَ رَوِی اعتدال جِهْتِ قَسْد یعنی مَيَانَ رَوِی اور سب کو معلوم ہے کہ کیسا کیسا تھا ان کا مَيَانَ رَوِی سے مَيَانَ رَوِی سے اعراض نہ کرنا قِلَّةُ سُدُودِهَا قُرَيْشَ کا اعراض نہ کرنا کیسا تھا ان جِهْتِ الْقَسْد مَيَانَ رَوِی سے اعتدال سے وَكَيْفَ اِقْرَارُوهَا بِالْحَقِّ وَصَبْرُوهَا عَلَيْهِ اور کیسا تھا ان کا حق کا اقرار کرنا اور ان کیا حق پر صبر و شکیب کرنا اور اس پر جمع رہنا وَكَيْفَ وَصْفُهَا لَهُ وَدُعَاؤُهَا إِلَيْهِ اور وَصَفَ يَصْفُ وَصْفَن کا مانا ہوتا بیان کرنا اور کیسا تھا ان کا حق کو بیان کرنا لہو کی ہا ضمیر حق کی جانب لوٹ رہی ہے کیفَ وَصْفُهَا لَهُ اور کیسا تھا کیسا تھا قُرَيْش کا حق کو بیان کرنا اور حق کی دعوت دینا وَدُعَاؤُهَا إِلَيْهِ اور حق کی طرف ان کا بلانا کیسا تھا سب کو معلوم ہے وَكَيْفَ السَّمَاحَةُ أَخْلَاقِهَا وَصْفَنُوْهَا لِعْرَاقِهَا سماحت کا معنی کشادہ اور بلندی کشادگی اور بلندگی تو سماحت الاخلاق بلندی اخلاق اور اعراق یہ عرقن کی جمع ہے عرق کا معنی ہوتا ہے اصل اور نسب تو معنی ہوگا اور سانہ یسون و سونن کا معنی ہوتا ہے حفاظت کرنا کیفہ سماحت اخلاقِهَا اور کیسے ان کی بلند اخلاقی تھی وَصَانُوْهَا لِعْرَاقِهَا اور کیسے ان کا اپنی حسب و نسب کو محفوظ رکھنا تھا اپنی نسب کی حفاظت کیسی تھی ان کی سب کو معلوم ہے وَکَيْفَ وَصَلُوا قَدِیمَهُمْ بِحَدِيثِهِمْ وَطَلِيفَهُمْ بِتَلِيدِهِمْ قَدِیم کا معنی پرانا اور حدیث کا معنی نیا ایسی طلیف کا معنی وہ مال جو کہ وراست میں ملے اور تلید کا معنی وہ مال بلکہ طلیف کا معنی وہ مال جو کہ آدمی کمائے اور نئے سرے سے اس کے پاس آئے اور تلید کا معنی وہ مال جو کہ اس کو وراست میں ملے لیکن طریف اب یہاں پر مال کے معنی میں نہیں بلکہ سیدھے کہہ لو کہ طریف کا معنی جدید اور تلید کا معنی قدید تو معنی ہوگا کیفا وصلو وصلیسلو کا معنی جوڑنا کیفا وصلو قدیمہم بحدیثیم سب کو معلوم ہے کہ انہوں نے اپنے قدیم کو جدید سے کیسے جوڑا اور اپنے جدید کو قدیم سے کیسے مربوط کیا یعنی ان کا قدیم جو تھا اسی طرز پر ان کا جدید تھا یعنی ہر آنے والا نیا ان کا آدمی اپنے پرخوں کا اور اپنے آباؤ ازداد کا نمونہ ہوتا تھا اور ہر پرانا ان کا نئے کی طرح زمانے کے تقاضوں کے اعتبار سے ذہنیت رکھتا تھا یہ معنی ہے اور سب کو معلوم ہوا سارے لوگوں نے جان لیا کہ انہوں نے اپنے قدیم کو جدید سے اور اپنے جدید کو قدیم سے کیسے ملایا کیسے مربوط کیا وَكَيْفَ أَشْبَحَ عَلَانِيَتُهُمْ سِرْرَهُمْ عَلَانِيَّا کا معنی ہوتا ہے عَلِلْا اِلَانِ ظَاہِرْ اور سِرْ کا معنی ہوتا ہے راز چھپا ہوا اشبہ اشبہ کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا وَكَيْفَ أَشْبَحَ عَلَانِيَتُهُمْ سِرْرَهُمْ ان کا ظاہر ان کے باطن کے کیسے مشابہ تھا سب جانتے ہیں یعنی ان کا ظاہر ان کے باطن کے موافق و قریب تھا ان کا ظاہر ان کے باطن کے کیسا قریب اور مشابہ تھا وَقَوْلُهُمْ فِعْلَهُمْ اور كَيْفَ أَشْبَحَ قَوْلُهُمْ وَفِعْلَهُمْ قَوْلَهُمْ فِعْلَهُمْ اور ان کا قول ان کے فعل کے کتنے قریب تھا کتنے مشابہ تھا یعنی جو کہتے تھے وہی کرتے تھے وَحَلْ سَلَامَةُ صَدْرِ أَحْدِهِمْ إِلَّا عَلَىٰ قَدْرِ بُعْدِ غَدْرِي حَلْ یہاں پر استفہام ہے لیکن انکار کے لیے نفی کے معنی میں حَلْ سَلَامَةُ صَدْرِ أَحْدِهِمْ ان میں سے کسی کے سینے کی سلامتی نہیں تھی إِلَّا عَلَىٰ قَدْرِ بُعْدِ غَدْرِهِ مگر یہ اس کے دھوکہ دہی کی دوری کی مقدار یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے سینے کی اپنے دل و دماغ کی سلامتی اسی میں سمجھتے تھے کہ وہ دھوکہ دہی سے دور رہیں تو جتنا دھوکہ دہی سے دور رہتے تھے اسی مقدار ان کے سینے کی سلامتی تھی اپنے سینے کے سلامتی دھوکہ دہی اور غدر اور فریب سے دور رہنے کی مقدار ہی وہ سمجھتے تھے حَلْ سَلَامَةُ صَدْرِ أَحْدِهِمْ اِلَّا عَلَىٰ قَدْرِ بُعْدِ غَدْرِهِ اور ان میں سے کسی کے سینے کی سلامتی نہیں تھی مگر یہ کہ اس کے غدر اور فریب دھوکہ دہی کے بُعْد اور دوری کی مقدار پر وَحَلْ غَفْلَتُهُ إِلَّا فِي وَزْنِ صِدْقِ زَنِّهِ اور ان کی غفلت نہیں تھی یا اس کی یہاں پرہاز امیر کا مرجہ کوئی دوسرا یعنی غیرِ قُرَیش ایسی بُعْدَ غَدْرِهِ میں علا قدرِ بُعْدِ غَدْرِهِ میں بھی ضمیر کا مرجہ غیرِ قُرَیش امانہ ہوگا ان میں سے کسی کے سینے کی سلامتی نہیں تھی مگر دوسرے کے غدروں اور دھوکہ دہی اور فریب کے دوری کی مقدار اور دوسرے کسی آدمی کی غفلت نہیں تھی اللہ فی وزنِ صدقِ زن نہیں مگر یہ کہ اس کے زن کی صداقت کے مقدار وزن یہاں پر بھی بیمانہ مقدار ہے مگر اس کے زن کی صداقت کے مقدار میں تو حل غفلتوہو میں یہ بھی احتمال ہے کہ قُرَیش کا ہی کوئی فرد اور قُرَیش کے کسی فرد کی غفلت نہیں تھی مگر یہ اس کے زن کی صداقت کے مقدار میں ہے یعنی جتنا دوسرے لوگ زن اور خیال کر سکتے ہیں اور زن اور خیال میں ان کو جتنا علم حاصل ہو سکتا ہے اتنا علم ان کو غفلت میں حاصل ہو جاتا تھا یہ بتانا مقصد ہے وَحَلْ زَنُّهُ إِلَّاكَ يَقِينِ غَيْدِي اور قُرَیش کے کسی فرد کا زن نہیں تھا مگر اس کے غیر کے یقین کی طرح ہے یعنی جتنا ان کو زن سے علم حاصل ہو جاتا تھا اتنا علم تو دوسرے کو یقین سے حاصل نہیں ہوتا تھا وَقَالَ عُمَرِ اور عمر نے کہا اِنَّكَ لَا تَنْتَفِعْ بِعَقْلِهِ حَتَّى تَنْتَفِعْ بِزَنِّهِ کہ تم اے مخاطب اِنَّكَ اے مخاطب بے شک تو ان کی عقل سے فائدہ نہیں اٹھا پائے گا یہاں تک کہ ان کے زن سے فائدہ اٹھا لے گا مطلب یہ ہے کہ ان کا زن جو ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے ایسا مفید ہوتا ہے کہ تم ان کے زن سے فائدہ اٹھا لوگے اور عقل تو نہائیت انتہا کو پہنچی ہوتی ہے تو عقلی باتیں اگر ان کی باتیں جاننا چاہو تو ان کی عقلی باتوں تک تمہاری رسائی نہیں ہو پائے گی جس کی وجہ سے تم کو فائدہ نہیں مل سکے گا ہاں ان کے زن تک رسائی ہو جاتی ہے اس لئے ان کے زن سے تمہیں فائدہ مل جائے گا وقال عمر عمر نے کہا انکا لا تنتفع بعقلی حتی تنتفع بزنی اے مخاطب تو ان کی عقل سے وہ فائدہ نہیں اٹھا پائے گا جو ان کے زن سے اٹھا لے گا کیونکہ عقل ہی ان کی عقل کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ انتہائی دور کی ہوتی ہیں جہاں تک رسائی ہماری عقلوں کی نہیں ہو پاتی اس لئے ان کی عقل سے وہ فائدہ نہیں اٹھا پائیتا جو ان کے زن سے فائدہ اٹھا لیا جاتا ہے وقال عوص بن حجر اور عوص بن حجر نے ایک شیر کہا جو شیر قریش پر صادق آتا ہے کیا الالمعی کا معنی ہوتا ہے بڑا عالم دی بڑا ہوشیار سمجھدار مدبر الالمعی اللذی یزنو بکا الزنہ وہ خوشیار و خیرد مند اور دانش مند اللذی یزنو بکا الزنہ جو تمہارے تعلق سے زن کرے خیال کرے ایسا خیال کرے کہ ان قد رہا و قد سمیہ کہ جیسے کہ یہ کعن یہ کعنہ کا مسقلہ کا مخففہ ہے کعن قد رہا و قد سمیہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ اس نے دیکھا ہو اور سنا ہو دیکھ لیا ہو اور سن لیا ہو یعنی ایک دانش مند کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہا ہے عوث بن حج کہ دانش مند تو وہ ہے جو تمہارے بارے میں خیال کرے تو ایسا خیال کرے جیسے کہ اس نے دیکھ لیا ہو اور سن لیا ہو اور یہ والیا شیر جو ہے جاہز یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ شیر قریش پر صادق آتا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی شخص کسی کے بارے میں کوئی زن کرے تو اس کا زن بھی اتنا مضبوط ہوتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے کہ اس نے بات کو کسی چیز کو دیکھ لیا ہو یا سن لیا ہو وقال آخر اور دوسرے نے کہا ملیح نجیح اخو مازن فصیح يحدث بالغائبی تعریف کرتے ہوئے دوسرے نے کہا ملیح ملاحط والے نجیح کامیاب زفریاب اخو مازن مازن کا ایک فرد ہے یعنی یہاں پر یہ بھی احتمال ہے اس شیر میں کہ اخو مازن یہ مبتدہ مؤخر ہو اور ملیح ملیح نجیح یہ اس کی خبر مقدم ہو اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہاں پر مبتدہ محضوف ہو جس کی تعریف کر رہا ہے شایر تو اس کے لیے ہو ہوا ملیح نجیح کہ جس کی میں تعریف کر رہا ہوں وہ ممدوح نہائیت ہی حسن و جمال کا پیکر ہے کامیاب ہے زفریاب ہے کامران ہے اخو مازن مازن کا ایک فرد ہے فصیحن یحدسو بالغائبی ایسا فصیح ہے جو بندے کے غائب کی باتیں بتا دیتا ہے تو یہ شیر بھی اگرچہ مازن کے قبیلہ مازن کے ایک فرد کی تعریف کرتے ہوئے شایر نے کہا لیکن جاہز کہنا چاہتا ہے کہ یہ شیر بھی قریش پر صادق آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان پر صادق آتا ہے وقال بلعا ابن قیس اور بلعا ابن قیس نے کہا اس نے بھی شیر کہا ہے وَأَبِغِي سَوَابَ الرَّائِ اِعْلَمْ أَنَّهُ اِذَا تَاشَ ذَنُّ الْمَرْءِ تَاشَتْ مَقَادِرُهُ مَقَادِيرُهُ بغا یبقی کا معنی ہوتا ہے چاہنا سواب الرَّائِ درستگیے رائے اِعْلَمْ أَنَّهُ تو جان لے اِعْلَمْ فِعْلِ عَمْرِ اَنَّهُ اِذَا تَاشَ تَاشَ يَطِیشُ تَاشَن اس کا معنی ہوتا ہے خطا کر جانا ذنُّ الْمَرْءِ یہ تاشا کا فائل ہے تاشت مقادیر مقادیر یہ مقدار کی جمع ہے اس کا معنی ہوتا ہے تقدیر اور قضا شاعر بلعا ابن قیس کہہ رہا ہے میں درستگیے رائے چاہتا ہوں ابغی سوا بر رائے میں رائے اور نظریہ کی درستگی چاہتا ہوں اِعْلَمْ اے مخاطب تُو جان لے اَنَّهُ اِذَا تَاشَ زَنُّ الْمَرْءِ جب انسان کا زن خطا کر جائے تاشت مقادیرہو تو اس کی تقدیریں بھی خطا کر جاتی ہے اس لیے میں زن کا طلبگار نہیں ہوں میں رائے اور نظریہ کی درستگی کا طلبگار ہوں یہ شاید نے کہا مطلب یہ ہے کہ درستگیے رائے کے لحاظ سے اگر پرکھا جائے اور اس کے میزان پر اگر تولا جائے تو قریش اس پر کھرے اترتے ہیں اس مقصد کو بیان کرنے کے لیے اس بات کو بیان کرنے کے لیے جاہز نے یہ شیر یہاں پر پیش کر دیا جاہز کہتا ہے بلکہ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ قریش کا حسن و جمال کیسا تھا اور قریش کا قیوام کیسا تھا جس کے ذریعے سے کسی کام کو انجام دیا جائے وہ قیوام کا حدل کہلاتا ہے یعنی قیوام اس طاقت کو بھی کہتے ہیں جو امور کی اصلاح اور امور کو انجام دینے کی جو طاقت ہوتی ہے اس کو بھی قیوام کہتے ہیں مانا ہوگا بلکہ تمام لوگوں کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ ان کا حسن و جمال کیسا تھا اور ان کا امور کو انجام دینے کی قوت کیسی تھی وَكَيْفَ نَمَاؤُهَا وَبَحَاؤُهَا نَمَا کا معنی رفعت و بلندی اور بہا کا معنی حسن و جمال اور سب کو یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ ان کی رفعت و بلندی کیسی تھی ان کی رونق و عبحت اور بہا اور حسن و جمال کیسا تھا وَكَيْفَ سُرُورُهَا وَنَجَابَتُهَا اور قریش کا سرور اور ان کی خوشی کیسی تھی وَنَجَابَتُهَا اور ان کی عظمت کیسی تھی نجابت کا معنی عظمت اور ان کی نجابت اور عظمت کیسی تھی وَكَيْفَ بَيَانُهَا وَجِهَا جَهَارَتُهَا بیان کا معنی ظاہر کرنا بیان کرنا جہارت کا معنی بھی ظاہر کرنا اور ان کا قریش کا کسی بات کو بیان کرنا اور اس کو نمائع اور عشقارہ کرنا کیسا تھا وَكَيْفَ تَفْكِيرُهَا وَبَدَاهَتُهَا تفکیر فکر ایو فکر تفکیر کا معنی ہوتا ہے سوچنا غور خوز کرنا اور قریش کا غور خوز کرنا کیسا تھا وَبَدَاهَتُهَا اور بداہت کا معنی ہوتا ہے برجستگی برجستہ گوئی بغیر سوچے سمجھے صحیح بات کہہ دینا یہ بداہت کہلاتا ہے وَبَدَاهَتُهَا اور کیسا تھا کیسی تھی ان کی برجستہ گوئی جاہز کہتا ہے فَالْعَرَبُكَ الْبَدَلُ تو سارا عرب بدن کی طرح ہے وَقُرَيشٌ رُوحُحَا اور قریش اس عرب کی روح ہے یا اس بدن کی روح ہے وَبَنُو حَاشِمٍ سِرُّهَا اور بَنُو حَاشِمُ اس کا لُبِ لُباب ہے سِر اور لُب دونوں کا معنی عقل ہوتا ہے انصر اور جڑ ہوتا ہے اور مادہ ہوتا ہے تو قریش اس کی روح ہے اور بَنُو حَاشِمُ اس کا لُبِ لُباب اور اس کا راج اور اس کا مادہ اور انصر ہیں وَمَوْضَعُ غَایَتِ دِينِ وَالدُّنِيَا مِنْهَا اور دین اور دنیا کی انتہا کی جگہ انہی سے ہے یعنی جہاں پر دین اور دنیا ختم ہو تو وہ اس کو قریش بنُو حَاشِم ہی کو متصور کیا جا سکتا ہے اب دوسرے لفظوں میں ترجمہ کرلو موزا کمانا جگہ ہے تو دین اور دنیا کی مزدر و منتہا انہی سے ہے وَحَاشِمُ مُلَحُ الْأَرْضِ وَزِينَتُ الدُّنِيَا اور حاشِم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے قریش میں سے قریش کی ایک شاخ ہے جاہز کہتا ہے حاشِم یہ زمین کی مُلَحُن یہ مُلَحَتُن کی جمعہ ہے مُلَحَتُن کی جمعہ ہے مُلَحُن مُلَحُن کا مانع ہوگا کوئی بھی دلسچسک چیز یا وہ چیز جو اچھی لگے اسے مُلَحُن کہتے ہیں یہ مُلَحَتُن کی جمعہ ہے مانع ہوگا کہ حاشِم زمین کی لذیذ چیز ہیں اور دنیا کی زینت اور آرائش ہیں وَرَحَلْ عَالَم اور کائنات کی چکی ہے رحہ کا مانع چکی ہوتا ہے جس پر گویا کہ اس کو مدار کے مانع میں لیا اور کائنات کا مدار ہے وَسَنَامُ الْعَضْخَم سنام کا مانع ہوتا ہے بلندی اور الْعَضْخَم کا مانع ہوتا ہے بہت زیادہ زخیم موٹا اور جب بولا جائے سنام القوم تو اس کا مطلب ہوتا ہے قوم کا بڑا عادی سنام الْعَضْخَم اور حاشِم یہ اپنے اپنے قوم قوم عرب کے لیے ایک نہائے زخیم اور بلند و بالا بڑی شخصیت اور بڑی حیثیت کے مالک تھے وَالْكَاهِلُ الْعَعْضَمُ اور یہاں پر قاہل کا جو مانع ہے اس کا قاہل جب بولتے ہیں جمع قواہل ہوتی ہے اس کی اس کا مانع ہوتا ہے ویسے بازو بھی ہوتا ہے اس کا مانع کندھا بھی ہوتا ہے اور قاہل بے مانع معتمد بھی ہوتا ہے تو مانع ہوا وَالْكَاهِلُ الْعَعْضَمُ اور بہت بڑا عرب کے لیے اعتماد یا لائق اعتماد تھے وَالْبَابُ کُلِّ جَوْحَرِينَ كَرِيمِ وَالْصِرُ وَالْكُلِّ عُنْسَرِينَ شَرِیفِ اور یہ حاشم ہر امدہ موتی کا لباب اور نچوڑ تھے وَالْصِرُ وَالْكُلِّ عُنْسَرِينَ شَرِیفِ اور ہر شریف مادے کے راز اور سر تھے سر بھی کسی بھی چیز کے خالص کو کہتے ہیں سر اور نچوڑ کو تو ہر انصر شریف کا نچوڑ تھے وَالْطِينَةُ الْبَيْضَاءُ گفتگو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کیا ہے تو جاہز بیان کرتا ہے وَالْطِينَةُ الْبَيْضَاءُ طینت کا معنی ہوتا ہے جبلت عادت فطرت بیضا کا معنی امدہ اور امدہ عادت ہیں وہ یعنی سرابہ امدہ عادت ہیں یا یہ کہ مضاف محضوب مال لیا جائے وَالْطِينَةُ الْبَيْضَاءُ یعنی عمدہ عادت والے ہیں بلکہ مضاف محضوب نہ مانا جائے تب ہی بہتر ہے وَالْطِينَةُ الْبَيْضَاءُ سَرَاپَا عمدہ عادت ہیں وَالْمَغْرِسُ الْمُبَارَكُ المغرِس غرصہ یا غرِسوں سے اس کا معنی ہوتا ہے شجر کاری کرنا درخت لگانا مغرِس کا معنی وہ جگہ جہاں پر درخت لگائے جائیں تو مغرِس کا معنی شجر کاری کی جگہ بھی ہو سکتا ہے اور مغرِس کا معنی عمارت بھی ہو سکتا ہے وَالْمَغْرِسُ الْمُبَارَكُ وَبَا بَرْكَتْ بَا بَرْكَتْ عمارت ہیں وَالْنِصَابُ الْوَسِيقِ اور مضبوط دستہ ہے نصاب کا معنی دستہ ہے وَمَعْدِنُ الْفَاہْمِ اور فَحْمُو سَمجھ کے مَعْدِن اور کَان ہے مَعْدِن جمع مَعَادِن اس کا معنی کان جیسے لوہا چاندی سونا وغیرہ جن جگہوں سے یہ سب چیزیں نکلتی ہیں وہ کان کہلاتی ہیں مَعْدِن کہلاتی ہیں تو فَحْمُو فِرَاست کے مَعْدِن ہیں مَعْدِنِ فَحْمُو فِرَاست ہیں وَيَنْبُوعِ الْعِلْمِ يَنْبُوعِ جَمَعْ يَنَابِعِ اس کا معنی ہوتا ہے چشمہ اور علم و معارفت کے سر چشمہ ہیں وَصَيْفُ الْحُسَامِ فِي الْعَزْمِ مَعَ الْعَنَاتِ وَالْحَزْمِ الْحُسَامِ کا معنی ہوتا ہے کاتنے والی تلوار وَصَيْفُ الْحُسَامِ اور کاتنے والی تلوار ہیں فِي الْعَزْمِ الْعَزْمِ کا معنی ہوتا ہے عرادہ اور قصد یا عزم محکم مَعَ الْعَنَاتِ وَالْحَزْمِ الْعَنَاتِ کا معنی ہے بردباری والحزم الحزم کا معنی دور اندیشی تو معنی ہوگا اور وہ شمشیر برہ ہیں اپنے عزم و ارادے میں معلعانات والحزم حلم و بردباری اور دور اندیشی کے ساتھ یعنی وہ جب اپنا قصد و ارادہ پورا کرنا چاہتے ہیں تو اپنے قصد و ارادے کو پورا کرنے میں شمشیر برہ ہیں وہ کاٹنے والی تلوار ہیں جیسے کہ کاٹنے والی تلوار کے سامنے جو آتا ہے وہ نہیں دیکھتی اور کاٹتی چلی جاتی ہے ویسے ہی وہ اپنے ارادوں کو پورا کرنے میں کاٹنے والے تلوار کی طرح ہیں ہاں ساتھی ساتھ کاٹنے والی تلوار کے طرح تو ہیں لیکن جس وقت وہ اپنے عزم و ارادے کو پورا کرتے ہیں تو اس وقت وہ حلم و بردباری اور خرد و تدبر سے دور نہیں ہوتے بلکہ ان کے اوپر حلم و بردباری بھی رہتی ہے اور حزم و دور اندیشی بھی رہتی ہے وَالصَّفْحُ عَنِ الْجُرْمِ وَالْجُرْمِ سے درگوزر کردینا وَالْقَصْدُ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ وَالصَّفْحُ بَعْدَ الْمَقْدِرَةِ اور معاف کردینا مقدرت کے یعنی قدرت پا لینے کے بعد ہے وَهُمُ الْأَنْفُ الْمُقَدَّمِ انف جمع انوف اس کا معنی ہوتا ہے ناک لیکن استعارتاً اس سے عزت مراد ہوتی ہے معنی ہوگا وَالْقَصْدُ بَعْدَمِ اور وہ کھڑی ناک ہیں یعنی بڑی عزت والے ہیں وَالصَّنَامُ الْأَكْرَمُ سنام کا معنی یہ ہے کہ جو بھی چیز اٹھی ہو یا اٹھی ہو یا کسی بھی چیز کا بلند حصہ جو ہو وہ سنام کہلاتا ہے اور سنام القوم کا مطلب ہوتا ہے کبیرهم ان کا بڑا حصہ ان کا بڑا آدمی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے اس کے بارے میں جاہز کہتا ہے وَالصَّنَامُ الْأَكْرَمُ وَهُمُ الْأَنفُ الْمُقَدَّمُ وہ کھڑی ناک ہیں اور معزز سنام اور کوہان ہیں سنام کا معنی اونٹ کا جو اوپر کا جو کوہان ہوتی ہے اٹھا ہوا حصہ جو ہوتا ہے جو چربی جس میں بھری ہوئی ہوتی ہے اس کو سنام کہتے ہیں مطلب دونوں سے مراد ہے باعزت وہ بلندناک اور معزز کوہان ہیں یعنی سراپا کوہان ہیں وَكَلْ مَاِلَّذِي لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءُن اور اس پانی کی طرح ہیں جس کو کوئی چیز نجس نہیں کرتی وَكَشَّمْ سِلَّتِ لَا تَخْفَ بِكُلِّ مَكَانٍ اور اس دھوپ کی طرح ہیں یا اس سورج کی طرح ہیں شمس جمع شموس اللَّتِ لَا تَخْفَ بِكُلِّ مَكَانٍ جو کسی جگہ میں چھپتا نہیں ہے اس سورج کی طرح ہیں وَكَزَّهْ بِلَا يُعْرَفُ بِالنُقْصَانٍ اور سونے کی طرح ہیں جو کہ نقصان اور کمی سے مشہور ہی نہیں ہوتا یا جس میں نقصان کبھی جانا ہی نہیں جاتا وَكَنْ نَجْمِ لِلْعِيرانِ عیران یہ عیر کی جمع ہے عیر کا معنی ہوتا ہے قافلہ اونٹوں کا قافلہ اور قافلوں کے لیے ستاروں کی طرح ہیں وَالْبَارِدْ لِزْغَمْعَانِ زمعان کا معنی ہوتا ہے پیاسا البارد کا معنی ہے تھنڈا پانی اور پیاسے کے لیے تھنڈے پانی کی طرح ہیں وَمِنْهُمُ السَّقَلَانِ انہی سے سقلان ہیں اشارہ ہے اس حدیث کی طرف جس میں نبی کریم نے اشارت فرمایا ترکتو فیكم السقلان ترکتو فیكم السقلین کہ میں نے تمہارے درمیان سقلین چھوڑے ہیں سرکار نے فرمایا اگر تم ان سے وابستہ رہے کبھی گمراہ نہیں ہوگئے اور آگے فرمایا کہ سقلین سے مراد کیا ہے تو سرکار نے فرمایا کتاب اللہ وَأَهْلُ بَیْتِ وَعِتْرَتِ وَمِنْهُمُ السَّقَلَانِ انہی سے ہے سقلان سقلان سے مراد کتاب اللہ اور اہلِ بیت وَالْأَطْيَبَان اور انہی سے ہے اطیبان اطیبان سے مراد طیب و طاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ہے مراد سبطان اور دو سبت ہیں انہی سے سبت کا معنی ہوتا ہے نواسہ تو سبطان سے مراد ہیں حسن اور حسین شہیدان اور دو شہید ہیں انہی سے یہاں پر شہیدان سے مراد ہوتے عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہما ہیں جیسے کہ بخاری کی حدیث میں ہے اصد اللہ انہی سے دو شہید ہیں وہ اصد اللہ اور انہی میں انہی سے اللہ کا اصد اللہ ہیں اللہ کا شیر اصد اللہ سے مراد حضرت علی انہی کا یہ لقب ہے جناحن اس کا معنی ہوتا ہے پر تسنیہ ہے جناحان جمع ہے جناح اور اجنیحہ ذل جناحین دو پرو والے ہیں تو ذل جناحین یا ذل جناحین جیم کے فتحے کے ساتھ ذل جناحین یہ اس سے مراد ہے جعفر ابن ابی طالی حدیث پاک میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے تو یہ انہی سے انہی میں ذل جناحین ہے وَزُوْقَرْنَيْحَا اور اسی میں ذو قرنین بھی ہیں ذو قرنین سے کون مراد ہے در حقیقہ ذو قرنین یہ لقب ہے منظر بن اسمہ کا یا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا تو دونوں میں سے کوئی بھی مراد ہو سکتے ہیں منظر بن اسمہ بھی مراد ہو سکتے ہیں اور علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں تو فرمایا کہ وَزُوْقَرْنَيْحَا اور اس میں ذو قرنیحا ہے تو ذو قرنیحا یہ لقب دونوں میں سے کسی کا ہو سکتا ہے وَسَيِّدُ الْوَادِي اور انہی میں سے وادی کے سردان ہے سید الوادی یہ حضرت عبد المطلب کا لقب ہے سید الوادی وَسَاقِ الْحَجِيج اور انہی میں سے حجاج کرام کو سہراب کرنے والے ہیں ساقِ الْحَجِيج یہ بھی لقب ہے حجیج یہ حاج جن کی جمع ہے اور ساقِ الْحَجِيج جو ہے یہ لقب ہے یہ کہا جاتا ہے عباس ابن عبد المطلب کو تو علیمِ ساقِ الْحَجِيج وَحِلْمُ الْبَطْحَا اور حلم کا معنی بردباری سمجھداری اور بطحہ جمع ہوتی ہے اس کی بطاح اور بطحہ وات بھی آتی ہے بطحہ سے مراد مکہ مکرمہ ہوتا ہے حلم البطحہ مکہ مکرمہ کے حلم و بردباری ہیں یہ مبالغے کے طور پر ہے وَالْبَحْرِ وَالْحِبْرِ پورا سمندر ہیں اور حبر کا معنی ہوتا ہے عقل مندی اور سراپا عقل مندی ہیں وَالْعَنصَارَنْصَارُهُمْ انصار ان کے انصار ہیں یعنی جو ان کی مدد و معونت کرے وہ انصار ہیں وَالْمُحَاجِرُونَ مَنْحَاجْرَ اِلَيْهِمْ اَوْمَعَاهُمْ اور مہاجر وہ ہیں جو ان کے ساتھ ہجرت کر کے جائے یا جو ان کی طرف ہجرت کر کے جائے وہی مہاجر ہے جس کو ہجرت پر سواب ملتا ہے وَالْصِدِّقُ مَنْصَدَّقَهُمْ صدیق وہ ہے جس نے ان کی تصدیق کی وَالْفَارُوْقُ مَنْفَرَّقَ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ فِيهِمْ اور فاروق وہ ہے جو حق و باطل کے درمیان فرق کرے ان کے اندر رہ کر فیہم ان کے اندر رہ کر ان کے دائرے میں آ کر وَالْحَوَارِيُهُمْ اور حواری ان کے حواری ہیں حواری اس کا وہ لوگ جو کہ بادشاہ کے اردگرد رہتے ہیں وَزُشْ شَحَادَتَيْنِ اور دو گواہی والے زُشْ شَحَادَتَيْنِ سے مراد تو زُشْ شَحَادَتَيْنِ سے مراد خُزَیمَہِ ابنِ ثابت ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اکیلی کی شہادت کو دو شہادتوں کے برابر قرار دیا دو گواہی والے لِعَنَّهُ شَحِدَ لَهُمْ کیونکہ انہوں نے حُزیمَہِ ابنِ ثابت نے ان کے لیے گواہی دی لَهُمْ لَهُمْ سَمْرَاد بَنِ حَاشِم بَنِ حَاشِمْ کے لیے گواہی دی وَلَا خَيْرَا إِلَّا لَكُمْ اور بھلائی نہیں ہے مگر انہی کے لیے او فیہم یا انہی میں او معاہم یا ان کے ساتھ او یضعف علیہم یا ان کی طرف منصوب ہوتی ہے وَكَيْفَ لَا يَقُونُونَ كَذَالِكَ اور یہ لوگ بنی حاشم یہ کیسے ایسے نہ ہوں کیوں کر ایسے نہ ہوں وَمِنْهُمْ رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ جبکہ ان میں سے کائنات کے پروردگار کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے وَإِمَامُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخَرِينَ آخرین اور اولین و آخرین کے امام سید الانبیاء ہے وَنَجِبُ الْمُرْسَلِينَ اور تمام رسولوں کے نجیب ہیں یعنی تمام رسول ویسے تو تمام رسول ہی نجیب ہیں یا ہم سے نجیب سے مراد اصل ہے اور تمام رسولوں کے اصل ہے وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ اور نبیین میں سب سے آخری نبی ہیں اَلَّذِي لَمْ يَتِمَّ لِلنَّبِيِّنَ نُبُوَّةٌ إِلَّا بَعَدَتْ تَصْدِقِ بِهِ ایسے آخری نبی ہیں کہ کسی نبی کی نبوت مکمل نہیں ہوئی إِلَّا بَعَدَتْ تَصْدِقِ بِهِ مگر ان کی تصدیق کے بعد یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تک تصدیق کسی نبی نے نہیں کی اس وقت تک اس کی نوبت ہی تام نہیں ہوئی ایسے آخری نبی ہیں جبکہ ہمارے نبی اس زمانے میں آئے نہیں تھے آخر میں آئے لیکن ہر نبی پر آپ کی تصدیق کرنا لازم تھا وَالْبَشَارَتِ بِمَّجِيِّهِ ایسی کسی نبی کی نوبت تام نہیں ہوئی مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کے آنے کی بشارت کے ذریعے بشارت کے بعد ہی خافقین سے مراد مشرق و مغرب ہوتے ہیں لیکن اس سے ہر چاہر جانب مراد ہوتا ہے خافقین کا معنی مشرق و مغرب لیکن ہر چاہر جانب مراد ہوتا ہے الَّذِي عَمَّ بِرِسَالَتِهِ جن کی رسالت عام ہے بِرِسَالَتِهِ میں بازائدہ ہے عَمَّ بِرِسَالَتِهِ جن کی رسالت عام ہے ما بین الخافقین مشرق و مغرب کے درمیانی یعنی ہر چاہر جانب وَأَذْهَرَهُ اللَّهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اللہ نے تمام دینوں پر غالب فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِقُونَ اگرچہ مشرق ناپسند کرتے رہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں جو برکتیں عظمتیں رفعتیں اور ان کی جو خوبیاں بتائیں وہ ساری خوبیاں اس وجہ سے تھی کہ ہمارے نبی اس خاندان کے ایک فرد تھے تو پھر جب خاندان کو یہ خوبیاں حاصل ہو سکتی ہیں ہمارے نبی کے فرد ہونے کی بنا پر تو پھر ہمارے نبی کی خوبیاں کیا ہوں گی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جاہز کے جملوں سے قسم congestion سکتے ہیں چاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ Jاتvens چاہہہہہہہہہ Want